اسلام علیکم بورے والا اور بہاڑی والو میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ الیکشن گزرنے دیں اور ہم نے اگلے الیکشن کی ابھی سے تیاری شروع کرنی ہے اور پورے پاکستان میں خود مختار پاکستان کی تحریک کا آغاز کرنا ہے پاکستان نزیاتی پارٹی نے کہ یہ ایسا ملک بنے جو اپنے فیصلے بوت کرے انشاءاللہ تعالی تو بورے والا میں تین مارچ کو انشاءاللہ تعالی دن گیارہ وجہ میں نے آنا ہے اور جو دیوان صاحب روڈ ہے وہاں پہ روحانی اجتماع میں میرا خطاب ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ بورے والا کے جتنے بھی گرد و نوا کے دوست ہیں وہاں پہ سارے وہاں آئیں اور وہاں گیارہ سے ایک کے درمیان میں نے ہونا ہے اور پھر ویہاڑی میں تین بجے انشاءاللہ تعالی ہمارا کنونشن ہوگا پارٹی کا کنونشن ہوگا اور وہ ہے بستی غلام واہ میں اور یہ نمبر آپ لکھنے ہیں آفیس جٹس آپ کا ان سے آپ رابطہ کر لیجئے گا اور میں چاہتا ہوں کہ گرد و نوا میں جتنے میلسی ہو گیا یا بہاڑی کے آس پاس جتنے علاقے ہیں حارون آباد ہو گیا یا آپ کا کیا کہتے ہیں مولتان ہو گیا یا ساہی وال ہو گیا آپ پاک پتن شریف ہو گیا قبولہ شریف ہو گیا جہاں جہاں سے جو عزلہ قریب لگتے ہیں آپ سارے آئیں اور ہم ذکر بھی کریں گے جو لوگ سپیشلی بلدیاتی انتخابات لڑنے میں انٹریسٹڈ ہیں اور انہیں ایک مایوسی ہے کہ یا رہے نون پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں تو ہمیں ٹکٹ ملتا نہیں ہے یہ پیسے ڈیمانٹ کرتے ہیں ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے کی لیکن کچھ اس طرح ہو نہیں رہا اور نوجوان سپیشلی جو چاہتے ہیں آپ کے لئے پاکستان نظریاتی پارٹی کی دروازے کھلے آپ آئیں اور اپنے ملک کے لئے آئیں بجائے اس کے کہ آپ وہ چودرہت کے لئے ہیں چودرہت کے لئے باقی جماعتیں بھی ہیں لیکن وہاں ملتی کوئی نہیں ہے میں یہ چاہوں گا کہ اب بہت چودرہتیں کر لیں اب اپنے ملک کو بہتر بنانے میں ہم لے کوئی قلیدی کردار ادا کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تین مارچ کو آپ سب سے ملاقات ہوگی ایک بجے سوری گیارہ بجے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ بورے والا میں اور تین بجے آپ سے ملاقات ہوگی ویہاڑی میں بستی غلام باہ میں تو یہ میسیج اپنے اپنے گروپوں میں اور اپنے اپنے پیجز پر سرکولیٹ کر لیں جو لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں جو ہمارے نظریہ سے پیار کرتے ہیں ہماری تقریر ہیں آپ لوگوں نے سنی نہیں ہے تو آپ شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس میں آئیں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو آنے والی رسلین ہیں وہ دوبارہ مریم بی بی اور بلاول صاحب کی غلام نہ پیدا ہوں وہ خود مختار پاکستان میں آنکھ کھولیں